ایچ بیل پی ایس ایل سیون میں اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور ظلمی کو پانچ ویکٹ سے ہرا کر ٹائٹل کی دور سے باہر کر دیا قضافی سٹیڈیم نے پشاور ظلمی کے اوپنرز کامران اکمل اور محمد حارس نے ٹیم کو تیس ٹرنس کا آغاز فرہم کیا حارس بارہ اور ان کے بعد آنے والے یاسر خان آٹ ٹرنس بنا کر آؤٹ ہو گئے اس موقع پر کامران اکمل اور شوئے ملک نے ٹیم کو سمحالا سکور اٹھانوے تک پہنچا دیا کامران اکمل انتالیس گیندوں پر اٹھاوان رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے پھر حسین طلط نے بھی جارہانہ ایننگز کھیلی پندرہ گیندوں پر اٹھائیس رنس بنائے شوئے ملک نے تیتالیس گیندوں پر پچپن رنس کی ایننگز کھیلی ظلمی کا سکور پانچ ویکٹ پر ایک سو انتر رنس رہا حسن علی نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا خالد اسمان اور بینی ہول نے ایک ایک ویکٹ حاصل کی جواب میں اسلام آباد کے اوپنرز ایلکس ہیلز اور ویل جیکس نے پہلی ویکٹ پر چونتیس رنس جوڑے جیکس گیارہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے تو کپتان شاداب خان آئے اور ہیلز کے ساتھ سکور ستتر رنس تک لے گئے شاداب خان بائیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے دوسرے انڈ سے ایلکس ہیلز نے باسٹ رنس کی شاندہ رننگز کھیلی آصف علی ساتھ اور آزم خان آٹھائی سنز بنا کر لوٹ گئے فہیم اشرف اور لیام ڈوسن نے تین گیم دو پہلے پانچ فکر پر حدف پورا کر کے پشاور ظلمی کو ٹائٹل کے دور سے باہر کر دیا ایلیمنیٹر ٹو میں سلام آباد یونائٹڈ اور لاہر قلندس کے درمیان آج مقابلہ ہوگا ایلیمنیٹر ٹو کی فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں ملتان سلطان سے مقابلہ کرے گی